ہلو اور السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یور وچنگ کرن بیوٹی سیلون یوٹیوب چینل میں ہوں کرن خان اور میں ایک بیوٹیشن ہوں آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردر سی انفرمیٹیو سی ویڈیو لے کے آئی ہوں اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے گولڈن پرل وائٹ ونگ فیشل کا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ لوگ گھر بیٹھے بلکل پولر جیسا فیشل کا ریزرل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پروفیشنل جو سٹیپس ہیں وہ بتاؤں گی جس سے آپ کی سکن لوز نہیں ہوگی اگر آپ لوگ نیو ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جو میری لیٹس ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ استعمال کرنے لگے ہیں یہاں پہ کلینزر کسی بھی فیشل کیٹ میں سب سے پہلا یہ سٹیپ کلینزر کا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے چیرے کو کلینز کرتا ہے کلین کرتا ہے ساف کرتا ہے کلینزر کسی بھی کمپنی کا ہو وہ آپ کے چیرے پر سے ڈرت کو ریموف کرتا ہے اور اس پیشلی جو آپ کا ٹی ایریا ہوتا ہے اس ٹی ایریا میں آپ کے کے جو فور حیڈ نوز ہے آپ کی اور چن ہے اس کو ہم ٹی ایریا کہتے ہیں اور اس ٹی ایریا میں بہت زیادہ آپ کے بلیک ہیڈز ہوتے ہیں وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ آئل ہوتا ہے تو کلینزر بیسیکلی آپ کے جو آئل ہے اس کو ریموف کرتا ہے اور آپ کی ڈرٹ کو آپ کے جو سکن کے جو پورز ہیں ان میں سے آپ کی ڈرٹ کو ریموف کرتا ہے اور اس طرح سے جو آپ کا فیس ہے وہ ایک کلیر کینوز بن جاتا ہے مزید فیشل کے جو پروڈکٹ ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں فیس کا مساج کر رہی ہوں کس طرح سے میری فنگرز کی موومنٹ ہے کس طرح سے میرے ہاتھ کی موومنٹ ہے ہم نیچے نیک سے اوپر شکس کی طرف لے کے جاتے ہیں ہاتھ کو ہم اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کو کبھی بھی نہیں لے کے آتے کیونکہ جب ہم اوپر سے نیچے کی سائٹ پر لے کے آتے ہیں تو ہماری جو اسکن ہے وہ لوز ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ہم نے جو ہاتھوں کی موومنٹ ہے وہ نیچے سے نیک سے اوپر کی سائٹ پر لے کے جانی ہے فور ایٹ کی سائٹ پر خیر جی ہم نے کلینزنگ کر لی ہے اور اس کو ہم نے ایک گیلے پف سے اچھے سے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لگانی ہے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ وائٹننگ بلیز بنا کے لگانی ہے اور وائٹننگ بلیز کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک جو ہے وہ میں اینڈ میں بھی ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی نیچے اور آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی اور اینڈ میں سکرین کے اینڈ میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم وائٹننگ بلیز کس طرح سے بناتے ہیں تو اب میں ان کے موڈل کے چہرے پہ وائٹننگ بلیج جو ہے وہ لگا دوں گی اور اس کو تقریبا ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو بلیج ہے یہ اچھے سے چہرے پر اثر دکھا دیں اور جو ہم بلیج کرتے ہیں یہ بلیج جو ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت سے تک گولڈن نہیں کرتی ہے آپ کے چہرے کا جو کلر ہے اس کو ساف کرتی ہے دس منٹ بعد ہم نے بلیج کو فیس پر سے ریموف کر لینا ہے بہت سوفٹ ہینڈ سے آپ نے کام کرنا ہے رگڑنا بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے چہرے کو ساف کرنے کے بعد آپ نے اسکین پالش کی جو کریم ہے وہ استعمال کرنی ہے تھوڑی سی کریم آپ نے اپنے ہاتھ پر نکال لینی ہے کسی بھی سپون کی مدد سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پورے چہرے پر پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے آپ نے اس کا ہلکے ہلکے سے مساج کرنا ہے یہاں پہ بالکل ریل جو میں مساج کر رہی ہوں وہ سپیڈ ہے یہاں پہ بالکل بھی سپیڈ میں نے بڑھائی نہیں ہے تو اس ہی سپیڈ سے آپ نے فیشل کرنا ہے جو اکثر دیکھا ہے آپ نے جو پولر والیاں ہوتی ہیں وہ بہت تیز تیز فیس پہ ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں اور پٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے کیونکہ بیسیکلی فیشل جو ہے وہ فیس کو اور آپ کی سکن کو ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا ہے جب آپ بہت ہارڈ ہارڈ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ مساج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کسٹمر ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے کسٹمر اور کسٹمر جو ہے وہ ریلیکس ہونے کی بجائے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے ویڈیو کی سپیڈ یہاں پہ تیز ہے لیکن میں بہت سوفٹ ہینڈ سے اور بہت سلو مساج کر رہی ہوں بیسیکلی جو فیشل ہوتا ہے وہ کم سے کم ون آر لگتا ہے ایک فیشل کرنے میں اگر ون آر نہیں تو کم سے کم فورٹی فائف منٹس لازمی طور پر لگتے ہیں تو اسی لیے آپ نے سوفٹ ہینڈ سے مساج کرنا ہے جس طرح سے میری فنگرز کی موومنٹ ہے آپ نے اپنی نوز کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اس طرح سے مساج کرنا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے چکس کو مساج کرنا ہے بیسیکلی یہ پروفیشنل وے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں مساج کرنے کا طریقہ اس کے بعد آپ نے اچھے سے مساج کرنے کے بعد پف سے بلکل ریموف کر دیں یہ کریم اور ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ایک کریم کو بلکل پروپر ریموف کرنے کے بعد ہی دوسری کریم لگائیں اکثر میں نے بہت ساری پولر والیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کریمز کو ریموف نہیں کر دیں اسی کے اوپر اسی کے اوپر دوسری کریم لگا دیتی ہیں then we have fourth step اور یہ step ہے scrubbing کا scrub cream ہم نے لے لی ہے اور اسے چہرے پہ ہم نے پھیلا لیا ہے اور پھر سے ہم ہلکے ہاتھوں سے مساج کر رہے ہیں ہمیشہ خیال کیجئے گا کہ فیشل جیسے کہ میں بار بار پوری ویڈیو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے soft hand سے مساج کرنا ہے لیکن جب باری آتی ہے scrubbing کی تو scrub آپ نے بہت ہی زیادہ soft hand سے کرنا ہے کیونکہ جو scrub ہے اس میں بلکل باریک باریک سے ضررات ہوتے ہیں اور جب آپ تھوڑا سا بھی pressure لگائیں گے تو client کا جو face ہے وہ چھل جائے گا اور اس کو جلن ہوگی اس کو irritation ہوگی اور official کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ steps دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم scrubbing کے جو steps ہیں ہمارے جو moves ہیں وہ ہم کس طرح سے move کر رہے ہیں آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے پورے ہاتھ کو نہیں استعمال کرنا ہے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ میں جو face پہ مساج کر رہی ہوں اس کو میں صرف اور صرف fingers اور fingers کے جو آگے کے میرے tips ہیں میں ان سے مساج کر رہی ہوں اور neck پہ میں پوری neck پہ full hand use کرتی ہوں otherwise face پہ میں صرف fingers اور fingertips ریپس سے مساج کر رہی ہوں پورے ہینڈ کو استعمال نہیں کر رہی ہوں تو بلکل ایسے ہی آپ نے مساج کرنا ہے اس کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو remove کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس fifth step ہے مساج کریم کا ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ scrubbing کے بعد ہم ہمیشہ مساج کریم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی product ہو کسی بھی product کی facial kit ہو اس میں آپ نے scrubbing کے بعد مساج کریم کا ہی استعمال کرنا کیونکہ جب ہم scrubbing کر رہے ہوتے ہیں تو وہ scrub میں ذرات ہوتے ہیں دانے دانے ہوتے ہیں تو وہ چہرے کو تھوڑا سا irritate کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم مساج کریم کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ مساج کریم جو ہے وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کے کوئی ذرات نہیں ہوتے تو اس سے ہم face کا مساج بھی کرتے ہیں اس سے چہرے پہ آپ کے glow بھی آتا ہے آپ کا چہرہ relax feel کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں مساج کریم کا ہم face پہ اچھے سے مساج کرنے کے بعد پھر ہم اپنے چہرے کے جو pressure points ہوتے ہیں ہم ان کو بھی press کرتے ہیں اور جب ہم face کے جو pressure points ہیں ان کو press کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو face کا جو blood circulation ہے ایک تو ہم مساج کر رہے ہیں تو ویسے ہی آپ کا جو blood circulation ہے وہ تیز ہوتا ہے لیکن جب ہم یہ جو ہمارے کچھ main points ہوتے ہیں ان کو جب ہم press کرتے ہیں تو اس سے ایک تو customer جو ہے اس کو relaxing feel ہوتی ہے اور چہرے پہ جو blood circulation ہے وہ بہت زیادہ fast ہو جاتا ہے اور obviously جب آپ کے چہرے پہ blood circulation تیز ہوگا آپ کی skin جو ہے وہ خود ہی آپ کی skin اچھی دکھے گی اچھی لگے گی تو اس طرح سے ہم یہ ice کے پاس دونوں جو ہماری ایکن پٹیاں ہیں یہاں پہ ہم press کرتے ہیں ہلکا سا دباؤ دیتے ہیں four head کے بیچ میں دباؤ دیتے ہیں اس کے بعد پہ دو دو انگلی کا فاصلہ چھوڑ کے ہم اس طرح سے دباؤ دیتے ہیں یہ ہمارے pressure points ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس طرح سے ہاتھوں کو پیچھے لکے جاتے ہیں اور انگوٹھیں ہمارے دونوں ہوتے ہیں سر کے بیچہ بیچ میں اور ہماری جو fingers ہیں وہ اس طرح سے move کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے pressure point ہوتے ہیں تو اچھے سے مساج کرنے کے بعد مساج cream سے ہم نے pressure دینا ہے اور pressure ہمیشہ مساج cream میں ہی دیا جاتا ہے کیونکہ باقی creams کے اندر ضررات ہوتے ہیں اور تب آپ pressure دیں گے تو آپ کے client کی جو skin ہے وہ چھل جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے اور ہمارے پاس یہ ہے six last step ہم نے اس میں mud mass لگایا ہے کیونکہ میری client کی جو skin ہے وہ oily تھی تو اس لئے میں نے mud mass لگایا ہے اور آپ اپنی client کی skin کے مطابق مد mass یا کسی بھی طرح ماس کے وہ لگا سکتے ہیں basically mostly ایسا ہوتا ہے کہ لوگ mass لگوانا ہی پسند کرتے ہیں خیر جی اب ہم نے mass لگا تو یہ بلکل feel دکھے گا نہیں یہ بلکل transparent ہو جائے گا تو تب ہم نے اس کو remove کر لینا ہے اس کو صاف کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے client ہے اس کا result ہے وہ کتنا اچھا ہے اور چہرہ جو وہ بلکل صاف ہو گیا ہے یہ جو golden pearl کا ریویو ہے یہ basically ریویو بھی تھا اور کوئی یہ paid promotion نہیں ہے کوئی بھی company نے مجھے پیسے نہیں دیئے ہیں لیکن کیونکہ یہ میں استعمال کرتی ہوں پالر میں اور میری کسٹمر کہتی ہے اس کا result اچھا ہے تو بلکل میں نے کا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو result آپ کے سامنے ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر پاکستان زندہ بات